گرتی ہوئی قیمتوں کو سنبھالنے کے لیے اوپیک اور اتحادیوں میں تیل کی پیداوار ایک کروڑ بیرل یومیاں کم کرنے پر اتفاق ہو گیا معاہدے پر یکم مئی سے عمل درامت ہوگا امریکہ اور روس کے صدور نے معاہدہ خوش آئند قرار دے دیا تیل پیدا کرنے والے ممالک ایک کروڑ بیرل یومیاں پیداوار کم کرنے پر راضی ہو گئے ہیں ریل ملکی میڈیا کے مطابق اوپیک سلس اجلاس میں مئی اور جون کے لیے تیل کی پیداوار دس کروڑ بیرل یومیاں کم کرنے پر اتفاق ہوا جسے جولائی سے سار 2020 کے آخر تک 80 لاکھ بیرل یومیاں تک برقرار رکھا جائے گا بیرل ملکی میڈیا کے مطابق دیگر پیداواری ملکوں نے بھی پچاس لاکھ بیرل یومیاں کمی کا منصوبہ بنایا ہے اوپیک سلس اجلاس میں تیل کی پیداوار میں کمی پر اتفاق ہے باوجود دورانے ٹریڈنگ تیل اور گیس کیمٹوں میں کمی دیکھنے میں آئی وٹ آئی خام تیل دس خیصت کمی کے ساتھ تقریباً 23 دورانے بیرل کی سطح پر ٹریڈ کرتا رہا جبکہ برینٹ خام تیل چار خیصت کمی سے ساڑھے اکترس دورانے بیرل ہے اس کے علاوہ گیس کیمت میں بھی تین خیصت کمی دیکھنے میں آئی ہے آئل اینڈ گیس کی قیمتوں پر گہری نظر رکھنے والے مہارین کا کہنا ہے کہ سعودی عرب اور روس کی جانت سے تیل کی پیداوار میں کمی پر رضا مندی کے باوجود آدمی مندی میں تیل کی قیمت میں کمی نیکسکو کے ووک آؤٹ کے سبب لیتی روسی جانب عملیقہ اور روس کے صدور نے معایدہ خوش آئین قرار دیا ہے روسی صدر ولادی نیر پیوٹر نے کہا کہ معایدہ سے توانائی کے صوبے میں لاکھوں افراد کی نوکلیاں محسوس رہیں گی معایدے کے بعد تیل کی قیمتوں میں دو پیسے سے زائد اضافہ ریکارڈ کیا گیا معایدے کے بعد تیل کی قیمتوں میں دو پیسے سے زائد اضافہ ریکارڈ ہوگا